بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب کی آئیڈی ہے جشت واتش اس سے ایک سوال ہے مفتی صاحب پلیز جادو کا علاج بتائیے جادو کا علاج اس میں ہم کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ہم عمل کرے یا کوئی بھی عالم ہم کو کوئی عمل کرنے کو بتلائے کسی بیماری کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے تو سب سے پہلے اس کے اندر ہم کو یقین دکھنا ضروری ہے اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے اوپر ہم کو یقین ہونا چاہیے جب تک ہمارے دل کے اندر یقین نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی عمل ہمارے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کا کلام یہ ایسا کلام ہے اس کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے فیہی شفاء لنناس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے قرآن میں کئی مرتبہ اس کا ذکر ہے کہ اس میں ہر ایک بیماری سے شفا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم کو یقین ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا یقین تھا انبیاء کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے یا اللہ کے کلام کے اندر کوئی بات اگر بتلا دی گئی تو اس کے اوپر بلکل آنکھ بند کر کے انہوں نے یقین کر لیا اسی یقین کی برکت سے کہ وہ تمام کے تمام اپنے مسائل اللہ کے کلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ اپنے تمام کے تمام مسائل حل کرا لیا کرتے تھے نمازوں کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے چنانچہ جادو کے علاج کے لیے بھی اگر کسی کے اوپر جادو ہے کسی کو یہ یقین ہو یا کسی نے بتلا دیا ہو کہ تمہارے اوپر جادو ہے تو اس کے لیے کچھ عمل ہے انشاءاللہ یہ عمل کر لیں اس کی برکت سے انشاءاللہ کوئی بھی سہر ہو آسیب ہو جادو ہو انشاءاللہ وہ باقی نہیں رہے گا بہت جلد اس کا اثر ختم ہو جائے گا چنانچہ کچھ یہ دعائیں ہیں سب سے پہلے ہم کو جتنی بھی یہ دعائیں بتلائی جا رہی ہیں سات سات مرتبہ ان کو پڑھنا ہے سب سے پہلے سات مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہے جو دروش شریف درود ابراہیمی ہوتا ہے اللہم مسلی اللہم مبارک جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیا جائے سات مرتبہ سات مرتبہ شروع میں دروش شریف پڑھیں گے اس کے بعد میں سات مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمدللہ قب العالمین یہ پوری سور فاتحہ اس کو ہم کو سات مرتبہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد میں سات مرتبہ ہم کو آیت القرصی پڑھنی ہے اس کے بعد سات مرتبہ سور انشراح علم نشرح لک صدرہ کیے سورت پوری سات مرتبہ یہ پڑھنی ہے اس کے بعد سات سات مرتبہ چاروں قل پڑھنے ہیں قلی ایوالکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق چونکہ یہ جو معوضتیں ہیں یہ دو صورتیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جب جادو کرا دیا گیا تھا تو اب علیہ السلام کے اوپر یہ صورتیں اسی وقت نازل ہوئی تھی جادو کی حفاظت کے لئے اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو پڑھا تو اس کے دریئے سے اللہ کے نبی کا جادو ختم ہو گیا تو یہ چاروں قل سات مرتبہ پڑھنے اس کے بعد میں پھر سات مرتبہ دوبارہ ہم کو دروشری پڑھنی ہے تو یہ تین چار عمل ہے ان کو سات مرتبہ ہم کو روزانہ کرنا ہے صبح شام کرنا ہے فضر کی نماز کے بعد کر لیں اور ایک دفعے ہم یا تو آسر کی نماز کے بعد کر لیں یا مغرق کی نماز کے بعد کر لیں اور یہ سات مرتبہ سات مرتبہ تمام کے تمام عمل کرنے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کے اوپر اس کو تھتکار دینا ہے اس طریقے سے کرتے ہیں نا دونوں ہاتھوں پر تھتکار کر کے اس کو پورے جسم پر مر لینا ہے اپنے سر سے لے کر کے یہ چہرے پر سر سے پورے ہاتھوں کے اوپر پھر پورے جسم کے اوپر پھر پیر تک یہ سر سے پاؤں تک پورے جسم کے اوپر اس کے ہاتھ کو ہم کو ملنا ہے یہ عمل انشاءاللہ صبح شام مستقل ہم روزانہ کریں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اگر یقین کے ساتھ ہم کریں گے کہ اللہ کا کلام اس کے اندر یقینا ہمارے لئے شفا ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی سہر ہو جادو ہو آسیب ہو انشاءاللہ وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور اس سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی اور اسی طرح سے ایک دعا ہے حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ کی جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے بیان کیا کہ اگر میں چند کلیمات نہ پڑھتا تو یہود مجھے اپنے جادو کے دریئے سے گدھا بنا دیتے لیکن وہ چند کلیمات پڑھا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ جادو سے محفوظ رہے تو یہ دعا اگر ہو سکے تو یہ بھی ہم یاد کر لیں یا یاد نہ ہو سکے تو اپنا دیکھ کر ہی پڑھ لیں میں آپ کو اسکرین پر یہ بتا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے دعا یہ ہے یہ دعا حضرت کعب احبار رحمت اللہ رہے پڑھا کرتے تھے تو یہ دعا انشاءاللہ اس کو بھی ہم اپنے عمل کے اندر لینے اس کو بھی صبح شام پڑھ لے کی کوشش کر لیں تو یہ دعا بہت ہی بابرکت دعا ہے انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے ہر طرح کے جادو سے اور آسیب سے محفوظ رہیں گے تو یہ جادو کا علاج ہے انشاءاللہ اس کو کرے یقین کے ساتھ ہم کریں تو کوئی بھی جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا اور اگر جادو ہوگا تو انشاءاللہ اس سے حفاظت ہو جائے گی فقط واللہ حوالم